حضورتی بارگاہ اے مسجد شیر ربانی اون ارشادات یالیہ آگین مجدد حلف ثانی روانہ غوث عاظم روانہ غوث عاظم نے کیا چوبہ محبت سے روانہ غوث عاظم نے کیا چوبہ محبت سے مقام اس میں ہے بوشی دا مجدد حلف ثانی کا تیرا دربار ہے چاروں سلاسل کا حسین سنگم تیرا دربار ہے چاروں سلاسل کا حسین او برا ہے فیض سے دریہ مجدد حلف ثانی اے اونا دی گل کتوں یاد آگئی گلیاں دی گل آئی نا تے آپ نے فرمایا جڑا شخص زور دے دردی خاک نہ بنے سبحان اللہ یہ حضرت امام ربانی نے فرمایا ہے مجدد حلف ثانی نے فرمایا ہے ہاں جی او آگے دن جڑا شخص زور دے دردی خاک نہ بنے اس دے سریوتے سارے جہان دی خاک عشق دا مقام تے بے کھو یاد حضور نال پیار دا انداز دے بے کھو پیار دا انداز بے کھو اور اللہ نے پھر انہوں میں آنکھیں ہیں نا بو بکرو عمر دا مقام دیکھو بڑا ہی مرتبہ اونچہ ملا صدیق اکبر کو ملائے نہیں ہے کرتا یاد قرآن میں خدا رکھائے ساتھ اپنے قبر میں بھی او شاہِ عالم کرے پھر کون آقا سے جدا صدیق اکبر کو کرے پھر کون آقا فَقَضَ مَحْشَرُ وْيَوْمَ الْقِیَامَةِ دُنیا آلِ وَسِعَ شَرِجْبِيَ جُنْ اے اس بارگاہ نہ لسی جڑے ہیں ہن تسی اس کڑی تھی ہونے تھی ہو گئی ہن اے کڑی اگے جڑسی تے اے جڑسی پتہ ہے کدوں بارہ ربیو سانی یاد رکھ سو بولو یاد ہو نا اے اتے علیو یاد ہے اے اتے ہو نا اے اتوں بھی بندہ تلے پستی سے سر بلند بڑی اچھی بات کہی انہوں نے بڑے پیار والن اے اتن تلن جتے بھی نہیں اس بارگاہ نہ لجڑے ہیں تے کملی والے سرکار نہ لجڑے ہیں ہا 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 رہ دے بارگاہ نہ لجڑے ہیں تیس بارگاہ جڑے ہیں میں ہوں غلام فرید صاحب میں آنکھیں ہیں نا میں آنکھیں ہیں بھائی سرکار نے پول جڑے ہے تے اللہ نے فول جوڑ جڑے ہیں یہ ساڑے خطیب صاحب بھی بیٹھیں تے مو لپیڑ کے بیٹھیں یہ بہی جھو سننا جاؤں تے مو لپیڑ کن یہ بھی اونینہ کال کہ بندہ جتو سننا چاہوے یہ نہ دی بارگاہ میں جو مون لپیٹ کے کیا ہوں کہ اے جواسی سل کلو اے نیڑے ہو کے دلیں نہیں بھی جاننے نہیں جرائے ماشاءاللہ تو میں عرض کر رہے ہوں میلاد شریف دی نشستے آسو میلاد شریف میں خطیر صاحب گل پچھ رہ گئی پھر یاد آگئے وہ درخت سامنے کھڑے ہو گئے میں مزہ آنا ہے بڑا یار اس جملے ہیں دا وہ سامنے کھلو گئے اے انا ابو ریراہ منظر پہ بیکنے ہیں انا نے مولانا حمد رضا خان بریلی علیہ رحمہ دا عام اثر یعنی اسی انداز دا شائر ہے اس نے وہ نقشہ کھچیا آکھنا یوں ہے درخت حضرتِ بالا کے سامنے مہاپیہ لطفہ نے تام ایسا بار بار بیان کر یوں ہے یوں ہے ہاں جی یہ دیکھو یہاں اور آواز ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے آواز مختلف ہے عشق کی ضرب تو لگتی ہے دلوں پر یقسا عشق کی ضرب تو لگتی ہے دلوں پر یقسا ضرب کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے سنانا تھا میں سارے ہاں گیا لیکن ضرب کا فرق جو سائبانِ ضرب کے باز بیٹھتے ہیں پھر وہ آواز بھی بدل جاتی ہے نا کیا پڑھ رہا تھا یار میں ابھی یوں ہے درخت یوں ہے یوں ہے اے جڑاں جو پتی کے وہ میرے خطیب صاحب بڑے مسکرانے ہوں نے نا میں آنکھ نہ ہونا ہوا میں آنکھیں آکھیں جی کسی کلمہ کس نہ پڑھنے ہوئے حضور دار اے آنکھ نہیں ہو جنابہ سان جائے اے اگر ہو تو سان جائے انتے پھر کلمہ کیوں پڑھنے ہو آپ نے جائے نہ کلمہ پڑھنے ہو بولو نا اے بزرگو آپ نے جائے نہ کچھ ڈال میں نہیں مننا اگر تو آنکھیں جائے نہ پھر آپ نے جائے نہ تے پھنٹا تے حضور رحمتی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تسی بیکھو نا کہ درخت جڑھنے ہو دیکھو سرکار دا آدب وچ اے دودھو سلام پڑھنے سے اے جو کر لے اے جو کر لے یوں ہے درخت حضرتِ والا کے سامنے مجنو کھڑے ہیں خیمہِ لیلہ کے سامنے مجنو ہاں مجنو کھڑے ہیں خیمہِ لیلہ کے ہاں 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 ہا بولو اے مسعودہ بیخ کے خواجہ صاحب یاد آگئے ہیں حسنی شکلہ اے موت مسعودی تا حسنی شکل ہو سی تو بیخ کی اگلا کیا خواجہ کاسم موڑوی ہے جے فقیر باغ دروی ہے جے جدو اینہ دے چیرے نو بندہ بیکھنا ہے کرامتہ دے بندہ بیکھنے ہوں بار میرے مرشدہ چیرہ ہی کرامتے میں ایک گل پھر میرا دل کرنا ہے کہ کسی بندے ٹیلی فون ماں کے گل ہوئی اکھے جی آشک میں حضور اگے پیش کیتا جی آشک آپ نے فرمایا حضور دی بارگاش بندہ مردود ہوئے ماں آپے ہیں بڑا لطفہ آیا صلی صاحب خلیبہ صاحب ماں آپے ہیں لطفہ حضور دی بارگاش بندہ مردود ہوئے تھے ساریاں دنیاں دیاں نگامہ مقبول ہوئے کیے فیدہ اس بارگاہ میں مقبول ہوئے ساری دنیا بھائی پیڑا کیے ہوئے وہ دور دی بارگاہ میں بندہ اس بارگاہ میں قبول ہوئے قبول ہوئے ہیں تو خواجہ قاسم موڑوی علیہ رحمان آخرین انہیں ہاں مارے ہو پتروں مارے کو لانچو باغدرہ شریف گچو کہ میں بھی مدینہ گچاں میری بلکہ میں بھی میں بھی فقیر کل گچاں میری گلب نہیں گدھے ایک دم جا سرکار چاہ کے اگے پیش کر دیتا ہے تاہیہ سی آگھنیاں اوہ چڑے پیر میرے کول آ دینے پھرستے مدینے نو جانے اوہ سرکار دعا فرمان دینے پڑھو لا الہ اللہ حق الہ اللہ 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 حق الہ اللہ 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 سونے سونے باغد 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 جائے نیں اللہ 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 ی τα باغد مرشد دی رنگ چڑھائے میں خواجہ مرشد آزم دا رنگ چڑھائے میں دائیں اسی آکھنیاں کہ مجدد نے ہے ان کو سینے لگایا مجدد نے ہے ان کو وہ سینے لگایا انہوں ولیوں کے ہیں شہن شاقہ جایا آزم دیرے میں اس سلطان کو پہت مسکین سلطان آئے مہد مسکین جا آدمی ہیں سلطان کو سلطان کی پرواہ نہیں ہے جناب 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 جای ناے سلطان کو سلطان amチ came پرواہ نہیں ہے وظیفہ میرا ہے صدا پی رسانی اہم او بیک ہو نا حضور رحمت کا اناظت صلی اللہ علیہ وسلم حضور جدو علیل صلی اللہ علیہ وسلم نماز دا وقت سی ہاں بلال نہیں آ کر حضور نصیر الدین صاحب لوگ دا بعض شاعر اسی وہ نہ کرنے آئی تھے سارے سلاسل انت میرے نل بڑا ایک محبت ایک سلسلہ آیا آخرین انہیں مرد مکن پر مرد ویکھنے پیٹھیں تو اٹھے کل ایک گل کھول چھوڑی آج غلام فرید صاحب سرکار دے غلاموں ایک گل کھول چھوڑی میرا حجہ کننال تعلق ہونا سی مرد مکن انا دی گل کئی گل کر رہے سنو کئی گل ہو رہے سن ہاں نبی علیل تھے جی اے میں تساں تاں کیا ناکیم صاحب کشتے تھے تساں پتا نہیں کسنا دینے ہاں جی اے بیکھو نا بولویں نہیں ہو تسی ہاں اے کشتے جی دینے تے کشتے عشق و محبت علی کشتے دینے ہاں جی عشق و محبت علی نبی علیل تھے پوچھا بلال نے آ کر نماز کو ان پر آئے ہمیں کہا سی دی وہ میرے حضور دی اتھے وہ کھڑکی ان بھی کھڑکی ہے اے باب فرید نے گالا کیے اتھو ماں بندہ تصدیف کر کے آکھنے اے جناب خواجہ سانی اے دا تسی درشن جے پاندے جناب خواجہ مرشد دا تسی اے درشن جے پاندے اے تصور کر کے بیکھو ہے کہ تھے میلان اس قسمت دا اے بھی بڑی مشکل گالے اے بڑی مشکل گالے وائے بڑی مشکل گالے